اسلام علیکم اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے دس پوائنٹر سے ہی کانٹینیو کیا تھا اور ہم نے ایک اگزامپل دیکھی تھی کہ دس پوائنٹر کیوں ضروری ہے اگر ہم نے میمبر فنکشنز میں سے کرنٹ آبجیکٹ کو ریٹرن کرنا ہو تو ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دس پوائنٹر کو ڈی ریفرنس کر کے کرنٹ آبجیکٹ کو ریٹرن کیا جائے میمبر فنکشنز میں سے اس کے بعد ہم سپیریشن آف انٹر فیس انٹر فیس انڈ امپلیمنٹیشن پہ چلے گئے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انٹر فیس کیا ہے امپلیمنٹیشن کیا ہے سپیریشن کیا بینیفٹ کیا ہے نوملی جو آبجیکٹ جو ہے اس کا ڈیٹا میمبرز وہ کیسے آپ نے ڈیکلیر اور ڈیفائن کیے ہیں اور میمبر فنکشنز کا کوڈ کیا ہے اور اسے ہیڈن رکھا جاتا ہے یوزر کو جو کہ اس کلاس کو یوز کر رہے ہیں ان کو صرف انٹر فیس بتایا جاتا ہے انٹر فیس is how to interact with this object وہ انٹر فیس جو ہے وہ کیسے جواب دیتا ہے یوزر کو اور اسے ہیڈن رکھا جاتا ہے اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ انٹر فیس سیم رکھیں اور انٹر فیس چینج کر دیں یوزر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس کے ایکزامپل بھی دی تھی کہ گاڑی سٹارٹ کرنے کا وہی طریقہ ہے چاہے پیچھے آپ نے پیٹرول کا انجن لگایا ہے چاہے ڈیزل انجن لگا دیا ہے چاہے آپ نے آپ نیچول گیس کے لیے اس کو موڈیفائی کر دیا ہے انٹر فیس ریمیز دی سیم ایمپلیمنٹیشن جتنی مرضی دفعہ چینج ہو جائے ایک دوسرا ایسپیکٹ اس کا بھی تھا سپریشن آف انٹر فیس اور ایمپلیمنٹیشن کا کہ یوزر کو آپ نے جو کلاس دینی ہے وہ میمبر فنکشن کے پروٹو ٹائپ کی کلاس دیں جسے آپ نیم ڈاٹ ایچ کر دیتے ہیں یا ایچ پی پی کر دیتے ہیں اور جو میمبر فنکشن کی ایمپلیمنٹیشن ہے اسے ایک علیدہ فائل میں ڈال دیں جس میں کلاس کا نیم ڈاٹ سی پی پی فائل کا نام رکھ دیں اور یہ جو نیمنگ کنونشنز ہے یہ کوئی اتنا زیادہ سٹینڈرڈائز نہیں ہوا ہوا سی پی پی اکثر چلتا ہے ڈاٹ ایچ پی پی یا ایچ پلاس پلاس یا ڈاٹ ایچ خالی یہ کافی ویرییشنز اس میں ہے اور دوسرا جیسے انوائیمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں وہ انوائیمنٹ بھی شاید کچھ ڈکٹیٹ کرتا ہو ان ٹامز کو انٹرفیس کو ایک الہدہ فائل میں رکھنا اور میمبر فنکشن کی ڈیفینیشنز کو کوڈ کو ایک الہدہ فائل میں رکھنے کا ایک بینفٹ یہ ہے کہ آپ یوزر کو صرف وہ والی فائل دیتے ہیں جس میں اس کا انٹرفیس دیا گیا ہے اور جو ایکچول ایمپلیمنٹیشن ہے اس کا سورس کوڈ آپ کو یوزر کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو آپ بشک کمپائل کر کے ایک لائبریٹی میں دے دیں اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ اپنے پروگرام میں جو انکلوڈ فائل کرتے ہیں آئیو سٹریم ڈاٹ ایچ وہ بیسیکلی وہی ایک ہیڈر فائل ہے جس میں اس کلاس کا انٹرفیس دیا گیا ہے اور یوزر کو صرف اسی انٹرفیس سے تعلق ہے باقی کوڈ آئیو سٹریم کا وہ لائبری میں آ رہا ہے جو کہ سی پلس پلس کے کمپائلر کے ساتھ آپ کے پاس شپ کیا جاتا ہے لاسٹلی ہم نے کانسٹنٹ میمبر فانکشن کا کانسیپٹ دیکھا تھا سیپریشن آف انٹرفیس ایک طریقہ دیتا ہے کہ آپ ڈیٹا میمبر کو جا کے ڈائریکلی ایکسیس نہیں کر سکتے اور اس کے لئے آپ کو ایکسیسر فانکشن چاہیے ہوتے ہیں اور دوسرے فانکشن بھی چاہیے ہوتے ہیں لیکن ایکسیسر فانکشن آپ کو میمبر فانکشن سے ایکسیس دیتے ہیں آپ کو that is intermediary آپ نے ڈیٹا میمبر کی ویلیو ریڈ کرنی ہے اور غلطی ہو سکتی ہے آپ فانکشن جو آپ لکھنا چاہ رہے تھے get میمبر کا اس میں آپ صرف اس کی ویلیو ریٹن کرنا چاہ رہے تھے ٹائپنگ ایرر ہو سکتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی human error کی وجہ سے آپ ڈیٹا میمبر کی ویلیو چینج کرتے ہیں اس سے object illegal state میں جانے کا خطشہ ہوتا ہے c++ نے constant member function کا ایک concept دیا ہے کہ if as you are designing the class اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس member function نے صرف member function ڈیٹا میمبر کی ویلیو کو read کرنا ہے اور ان کی ویلیو کو change نہیں کرنا تو you make that member function a constant member function it is an indication to the compiler that compiler should not allow any change in the state of the object within this member function اور اس کا ہم نے دیکھا بھی تھا کہ وہ کرتا کیسے ہے constant member function میں this pointer کی type change ہو جاتی ہے it becomes a constant pointer to constant object کیونکہ یہ constant object کو point کر رہا ہے اس لیے اگر آپ کبھی غلطی سے بھی constant member function میں data member کی ویلیو change کرنا چاہیں گے تو وہ error دے دے گا کہ میرے پاس جو pointer آیا ہے وہ تو constant object کو point کر رہا ہے اور constant object اپنی ویلیو change نہیں کرنا ہے اب ہم آج کا لیکچر start کرتے ہیں آپ کے سامنے statement ہے problem کیا ہے ہمارے پاس problem is یا scenario is this کہ ہماری class میں کوئی ایک data member جو ہے ہم اسے constant رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ پہلے named constant کے ساتھ کام کرتے ہیں جب آپ declaration کرتے ہیں تو type سے پہلے constant لگا دیتے ہیں تو that name becomes now a constant اور اسے پھر آپ initialize کر دیتے ہیں اگر آپ کو class میں یہ named constant چاہیے تو آپ کیا کریں ایک code دیکھیں student کا code جو آپ نے پہلے ہی دیکھا تھا سارا میں جو پہلے آپ کو دکھایا تھا یہ وہ نہیں ہے جو part ہم سے relevant ہے میں پہلے جب تک وہ اس institution میں اس سٹوڈنٹ رہتا ہے اس کا وہی رول نمبر رہتا ہے تو لگتا ہے کہ اس دیزائنر ایٹ ویل بی کلوس تو ریالیٹی ایف مائی کلاس آف سٹوڈنٹ ایف اس رول نمبر ایف کانسٹ جب یہ object create ہو کسی طرح اس کو یہ رول نمبر دے دیا جائیں اس سٹوڈنٹ کو اور وہ پھر چینج نہ ہو سکے کیونکہ نارملی سٹوڈنٹ کا رول نمبر چینج نہیں ہوتا جب اگر وہ ریگولرلی اس institution کا سٹوڈنٹ ہے اس ریال لائف سٹویشن کو کیٹر کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سٹوڈنٹ آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں موڈیفائیڈ سٹوڈنٹ کلاس جو ہم نے بنائی ہے اس میں ہم نے کانسٹنٹ انٹ رول نمبر کر دیا ہے یہاں پہ مسئلہ ایک آکے جب آپ انٹ یا فلوٹ یا کریکٹر کو کانسٹ کرتے تھے نیمد کانسٹ انٹ ٹائپس کا بناتے تھے تو ساتھ ہی اس نیمد کانسٹ کو آپ انیشیلائز کرتے تھے کانسٹ انٹ اے اس ایکوال ٹین سیمی کولر دس اس ہاں یو ڈیکلیر انڈ دیفائن این نیم کانسٹ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سٹرکچر میں ہم جو سٹرکچر کے فیلز جو ہوتے ہیں انہیں انیشیلائز نہیں کر سکتے سیم اس سی سی چویشن ہیر کلاس جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے ویسے ہی ہے جیسے ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس میں ہم نے کانسٹ انٹ رول نمبر کر دیا لیکن یہ اس ہم انیشیلائز نہیں کرنے دے رہا اب ہم کیا کریں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کنسٹرکٹر کال ہوگا تو کنسٹرکٹر میں ہم رول نمبر کو ویلیو دے دیں جو آپ نے کنسٹرکٹر کو ایز پیرامیٹر ملی ہوگی آپ کے سامنے یہ کنسٹرکٹر کا کورڈ ہے رول نمبر is equal to پیرامیٹر a رول نمبر لیکن یہ ایرر ہے دس اس اس آئنمنٹ سٹیٹمیٹ دس ناٹ انیشیل آئیزیشن اور کانسٹنٹ اپنی ویلیو چینج نہیں کرنے دیتا اپنی ویلیو کو اپ ڈیٹ نہیں کرنے دیتا تو پہلا سلوشن جو ہے یہ کچھ اس میں غلطی سی لگ رہی ہے دوسری اٹیمٹ جو کہ اس سے بھی زیادہ فار فیشت ہے کہ چلیں جی کنسٹرکٹر میں ہم رول نمبر کو ویلیو آسائن نہیں کرتے ہیں لیکن سیٹ رول نمبر انٹرفیس کے ذریعے جا کے اس کی ویلیو کو انیشیل آئیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایشو یہاں پہ بھی وہی ہے کوڈ میں رول نمبر is equal to پیرامیٹر آئی now this is again an assignment statement this is not initialization compiler پھر سے error دے گا میں ویلیو چینج نہیں کرنے دوں گا کیونکہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ constant ہے ہمارے پاس solution کیا ہے so designers of C++ came up with a new syntax now class کے بیچ میں structure کے بیچ میں member کو initialize نہیں کر سکتے ہیں جب object construct ہونے جا رہا ہے constructor کی جب body میں پہنچ کے execution start ہوئی ہے اس وقت سارے class کے variables جو ہیں ان کو life مل چکی بھی ہے وہاں پہ ہم نے object کو initialize نہیں کیا ہے اور اس کے بعد assignment ہے وہ change نہیں کرنے دے گا compiler کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو constructor میں آپ نے statement لکھی ہے roll number is equal to a roll number یہ پہلی دفعہ آپ اسے initialize کر رہے ہیں یا اس کے بعد کر رہے ہیں تو انہیں کہا جی ہم یہ allow نہیں کرتے تو c plus came up with a new syntax and that is called member initialization list constructors میں جہاں پہ parameter کے parentheses ختم ہوتے ہیں right parentheses جہاں پہ parameter آخری parameter کے بعد جا کے آپ right parentheses دیتے ہیں اس کے بعد colon ڈال کے آپ data members کو initialize کر لیجی so this was the need of coming up with the new syntax peculiar syntax کیونکہ structure میں class میں data member کی initialization نہیں ہو سکتی ہے اور یہ upward compatibility کی وجہ سے تھا کیونکہ structure میں c میں fields کو initialize نہیں کر سکتے ہیں class is tend amount to a structure اس لیے upward compatibility کے لیے اس میں بھی initialization نہیں ہے اس لیے اس unique syntax کی ضرورت پڑی آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں A member initialization list is a mechanism to initialize data members the word here is initialization let me recap what you have already studied that is the difference between initialization and assignment initialization is when a name is being created at that time if a value is assigned to it it is called initialization name is created کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک variable create کر رہے ہیں variable کی creation سے کیا مراد ہے actually جب memory میں اس variable کے لیے جگہ allocate کی جاتی ہے اسی وقت اگر اس میں اس memory location میں کوئی value ڈال دی جائے that is initialization اور assignment اگر ایک variable create ہو چکا ہے اور اس کے بعد as a separate step آپ اس memory location میں جا کے کوئی value ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں that is called an assignment so initialization is always at the time of the definition declaration اور definition اس میں بھی میں again آپ کو اس کا difference بتاؤ گا میں دوبارہ بتاتا جاؤں declaration وہ ہے جہاں پہ آپ compiler کو صرف یہ چیز announce کر رہے ہیں یہ declare کر رہے ہیں کہ یہ ایک نام ہے اس نام کی type یہ ہے that is declaration function کا آپ جو prototype لکھتے ہیں function کی definition سے پہلے int main سے پہلے آپ لکھتے ہیں void do something اور parenthesis and semicolon this is declaration یہاں پہ صرف آپ ایک نام declare کر رہے ہیں اور compiler کو بتا رہے ہیں کہ یہ function ہے parameter کوئی نہیں لے رہا ہے اور اس کی return type یہ ہے this is declaration definition کیا ہے definition is when the name is being declared as well as the name is being associated with a memory location also that is definition memory location سے association کیا مراد ہے basically اس نام کے لئے اس variable کے لئے memory میں جگہ allocate کی جا رہی ہے اور اس نام کو اس memory سے attach کر دیا جا رہا ہے this is definition so definition کے time کے اوپر جب اس variable کو اس named constant کو اس name کو life دی جارہی ہے memory allocate کی جارہی ہے part of that process اگر اسے value دی جائے گی that is initialization ورنہ it is assignment so basically جب constructor call ہوتا ہے اس وقت دو process پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ data members کو life دی جاتی ہے memory allocate کی جاتی ہے ان کے لئے جب ان کو life دے چکتے ہیں اس کے بعد کنسٹرکٹر کا code start ہوتا ہے یوں کہہ لیجیے کنسٹرکٹر کا جو left brace ہے اس سے پہلے پہلے data members کو life مل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ starting brace سے آپ اس کی body میں آتے ہیں اس وقت object create ہو چکا ہوتا ہے اس کی body میں جو کچھ ہو رہا ہے now it is basically assignment so اس لیے یہ member initialization list body سے پہلے دی گئی ہے constructor call ہوا body کی execution ابھی start نہیں ہوئی ابھی object کو life مل رہی ہے life کے دوران ہی اس کے data members کو initialize کر دیا جائے ان value سے جن سے آپ as a programmer اور designer چاہتے ہیں کہ یہ object initialize ہو یہ screen پہ دیکھئے جی code کا snipe میں بار بار آپ کو remind کر رہا ہوں کہ میں جو آپ کو screen پہ code دکھا رہا ہوں یہ میں آپ کو class کا پورا code نہیں دکھاتا جس چیز کو میں emphasize کرنا چاہ رہا ہوں جو current topic ہے اسی سے related میں آپ کو code دکھاتا ہوں کیونکہ screen کے اوپر code زیادہ نہیں آسکتا اور میں اسی پہ آپ کو emphasize کر رہا ہوں class student ہے اس میں ہم نے role number کو constant کر دیا ہے یہ peculiar type of constant ہے اس کو initialize نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کنسٹرکٹر ہے اب میں اس کو یہاں پہ آپ دکھا رہا ہوں اس کا code member initialization list کے بعد student parameter int a role number closing parenthesis اس کے بعد colon colon اور onward اس سے جو کچھ ہے member function کی کنسٹرکٹر کی body شروع ہونے سے پہلے پہلے that is initialization list list اس لیے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لے course میں پڑھ آئے ہیں کاما separated list c allow کرتا ہے so peculiar syntax is colon followed by name of the data member role number and then within parenthesis the value with which this particular variable or data member is to be initialized so role number left parenthesis a role number right parenthesis a role number ki value سے role number data member کو initialize کرنا ہے so یہ مجبوری تھی constant data members کو initialization کرنے کے لیے اس وجہ سے یہ peculiar syntax دیا گیا لیکن اس member initialization list کو آپ use کر سکتے ہیں اپنے تمام data members کو initialize کرنے کے لیے اور جو آپ کو screen پر نظر بھی آرہا ہے کہ اس کے بعد کومہ لگا کے name which initialize کر رہے ہیں اور اس کے بعد کومہ لگا کے جو تیسرا data member ہے جی پی اے which is again is a normal data member اس کو ہم 0.0 سے initialization کر رہے ہیں تو اس syntax کے ذریعے ہم data members کو initialize کرتے ہیں need اس کی تھی constant کے لیے لیکن ہم اس کو normal data members کو initialization کرنے کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اب basically اگر میں نے اس constructor میں اور کچھ نہیں کرنا تو اس کی body basically is null body میں نے initialize کرنا تھا اور مجھے body دینے کی ضرورت نہیں اگر body دینے کی ضرورت ہے تو میں کچھ دے سکتا ہوں اس وقت body میں basically کچھ نہیں ایمٹی body ہم نے member initialization list دیکھ لی member initialization list میں لازم بات ہے ایک data member آپ پہلے لکھیں گے اسے آپ initialize کرنا چاہ رہے ہیں کومہ دے کے دوسرا کومہ دے کے تیسرا کومہ دے کے جتنے آپ اس طرح سے initialize کر سکتے ہیں question is کہ کیا data member اسی order میں initialize ہو رہے ہیں جس order میں انہیں member initialization list میں دیا گیا ہے یا کسی اور order میں ہو رہے ہیں the answer is the order of initialization of data member is not governed by the order in which they are written in the member initialization list rather they are initialized in the order in which they are declared in the class یہ بہت important چیز ہے اگر آپ اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کا code غلط ہو سکتا ہے again میں emphasize کر رہا ہوں irrespective of how the data members are being initialized in member initialization list actual initialization اس order میں ہوگی جس order میں data members class میں declare کیے گئے ہیں تو student کی class میں جس کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے تھے سب سے پہلے const inter number دیا گیا تھا declaration میں پہلے وہ initialize ہوگا اس کے بعد name کو declare کیا گیا تھا پھر name کا data member ہے وہ initialize ہوگا اور تیسرے number پر declaration تھی gpa کی اس لیے تیسرے number پر gpa کا data member initialize list کے start میں لکھئے جس کو mercy list کے end میں لکھئے وہ اسی order میں کرے گا جس order میں declare ہوئے تھے let's look at an example اگر آپ کے ذہن میں یہ point نہیں ہے تو گربڑ ہو سکتی یہ ایک نئی class ایسے اس کے تین data member ہیں xyz سب کے سب int ہیں اور ایک ہی member function میں نے اس کا یہاں پہ آپ کے سامنے screen default constructor call ہو کہ سب کے سب میں میں چاہ رہا ہوں کہ 10 آجائے x میں y میں اور z میں تینوں میں 10 سے initialize ہو جائیں value 10 سے اور مجھے کیونکہ یہ initialization کا order یاد نہیں رہا تھا تو میں نے code اس طرح لکھا جو آپ کی screen کے اوپر ہے کہ میں نے سب سے پہلے data member y کو initialize کرایا 10 کے ساتھ اور پھر میں نے کہا کیونکہ y 10 سے initialize ہو چکا وا ہے تو دوسرا جو member x اس کو میں کہتا ہوں y سے initialize کرو میں typing بچانا چاہتا ہوں 10 کی بجائے 2 key type کرنے کی بجائے میں ایک key type کرنا چاہتا ہوں y اور میری logic یہ ہے کیونکہ y میں value 10 آ چکی ہے اس لیے x میں بھی 10 آ جائے گا لیکن ہو گا یہ نہیں actual جو ہو گا وہ آپ کو screen پہ اس کے initialize part پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ declaration class میں x کی پہلے تھی تو x کو initialize کرنے کی کوشش کرے x کو y سے initialize کرے y میں اس وقت garbage پڑھا ہے x میں garbage چلا جائے جانک value چلی جائے پھر y دوسرے نمبر پہ declare ہوا تھا class میں پھر y کی declaration ہوگی اور y میں value 10 جائے گی اور پھر z initialize ہوگا y سے اب کیونکہ y میں value 10 جا چکی بھی ہے تو اس لیے z 10 کی value سے initialize ہوگا لیکن x نے garbage چلا reason یہ ہوئی کہ جس order میں انہیں declare کیا تھا وہ order dictate کرتا ہے کیسے initialization ہوگی نہ کہ وہ order جس میں یہ initialization list میں کروائی گئی ہے اس میں ایسا نہیں تو پلیز کیپ دیکھ مائن آہستہ آہستہ ہم یہ کلاس کے میکنیزم کو بھی وانٹ تو برنگ اس کلوزر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلاس جو ہے یہ ایک یوزر ڈیفائن ڈیفائن ڈائپ بنے اور یہ جو پری ڈیفائن ڈائپ ہیں انٹ فلوٹ کریکٹر ان کی کریکٹر اور یوزر ڈیفائن ٹائپ کی کریکٹر ملتی جلتی ہوں جتنی کلوز ہوں اتنا بہتر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نیم کانسٹ ڈی کرتے ہیں انٹ کے ساتھ فلوٹ کے ساتھ کریکٹر کے ساتھ لانگ کے ساتھ سو آن اور سو 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 ہم نے ایک نیم کانسٹ دیفائن کر دیا اور یہ کانسٹ ہے نیم کانسٹ جیسا کہ بتا رہا کیا یہ جو ابھی میں نے کلاس آپ کے سامنے دیفائن کی ہے سٹوڈنٹ کی کیا میں اس سے کوئی کانسٹنٹ اوبجیکٹ بنا سکتا ہوں اور اگر کانسٹنٹ اوبجیکٹ بنا سکتا ہوں تو کیسے بنا سکتا ہوں اور اس کی ریمیفیکیشن کیا ہے کیونکہ اب تو اس کلاس کے کانسٹ کے ساتھ میمبر فنکشن آگیا ہے انٹرفیس کا کانسٹ آگیا ہے تو کیا یہ ٹھیک کام کرے گا نہیں ٹھیک کام کرے گا کانسٹنٹ اوبجیکٹ بنا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جیسے نیمڈ کانسٹنٹ ہے اسے اپنی ویلیو کو چینج نہیں کرنے دینا چاہیے تو یہ دونوں چیزیں اس سے ایسو سیٹی ہونی چاہیے کوٹ سنائپٹ اگین سیمپل سنٹیکس کانسٹ سٹوڈنٹ ایسٹوڈنٹ میں نے ایسٹوڈنٹ نامی ایک نیم کانسٹنٹ ڈیکلیر کر لیا جس کی ٹائپ جو ہے وہ کانسٹنٹ سٹوڈنٹ ہے اور میں ریٹن زیرو کر رہا ہوں سو دس اس ہاو آئی دیکلیر کانسٹنٹ اوبجیکٹ اور میں آپ کو صرف گیٹ رول نمبر دکھا رہا ہوں اور گیٹ رول نمبر کا کوٹ جو ہے وہ رول نمبر کی ویلیو کو ریٹن کر رہا ہے اور وہ چینج نہیں کر رہا اس میں کچھ بھی ویری آبویس سی چیز آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اٹس ریڈ اونلی ٹائپ آف دیٹا میمبر سکرین کے اوپر کہ اس کا کوڈ آبجیکٹ کی سٹیٹ کو چینج نہیں کر رہا لیکن کمپائلر ایرر دے رہا ہے تو کہتا ہے میں یہ کمپائل نہیں ہونے دوں گا ریزن بی کمپائلر کہتا ہے بھی مجھے نہیں پتا کہ گیٹ رول نمبر کا میمبر فنکشن جو ہے وہ کوئی آبجیکٹ کی سٹیٹ تو چینج نہیں کر رہا آپ نے ای سٹوڈنٹ کانسٹنٹ آبجیکٹ ڈیکلیر کیا ہے لیکن جس میمبر فنکشن کو آپ کال کر رہے ہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ لی اور انڈائریکٹ آبجیکٹ کی سٹیٹ چینج کر رہا ہے کہ نہیں کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہا میں آپ کو یہ میمبر فنکشن کال نہیں کرنے دوں گا اگر کمپائلر کو یہ یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایک طرف آپ نے آبجیکٹ کو کنسٹریکٹ کیا اور دوسری طرف جان کہ اس ہی کے ایک میمبر فنکشن کے ذریعے اس کی ویلیو چینج کرتی سو کمپائلر کو کیسے یقین ہو کہ جو میمبر فنکشن کال کیا جا رہا ہے وہ ویلیو چینج نہیں کرے گا کیونکہ اوبجیکٹ نے اگر یوسفل ہونا ہے تو انہی میمبر فنکشن کی وجہ سے ہونا ہے ورنہ تو یہ سیلڈ اوبجیکٹ ہے آپ نے اس سے کوئی ویلیو ریڈ کرنی ہے اس سے کوئی کام کروانا ہے تو انہی میمبر فنکشن کے ذریعے کرانا ہے اگر ہر میمبر فنکشن کے اوپر یہی کہنا شروع کر دے تو یہ کسی کام کرنا ہوا اس کے لیے لینگوش نے یہ کہا کہ کیونکہ کمپائلر کو پتا ہے کہ اگر کوئی میمبر فنکشن آپ نے کانسٹنٹ ڈیکلیئر اینڈ ڈیفائن کیا وہاں ہے تو کمپائلر میک شور کرتا ہے کہ کانسٹنٹ میمبر فنکشن اوبجیکٹ کی سٹیٹ کو چینج نہ کرے اس لیے اگر آپ نے کانسٹنٹ اوبجیکٹ سے کوئی یوسفل ورک لینا ہے تو کانسٹنٹ اوبجیکٹ کے اوپر صرف وہی میمبر فنکشن کال کیے جا سکتے ہیں جو کہ کانسٹنٹ ڈیکلیئر کیے گئے ہیں میمبر فنکشن جو کہ کانسٹنٹ ڈیکلیئر کیے گئے ہیں صرف وہی میمبر فنکشن کانسٹنٹ اوبجیکٹ سے ایکسس کیے جا سکتے ہیں اور وہ اس لیے کہ کانسٹنٹ میمبر فنکشن میں دس constant member function میں object کی state change نہیں کر سکتے چاہے object constant declare ہوا ہے یا نہیں ہوا constant member function will not allow to change the state of the current object period so یہ صرف اسی constant object صرف اسی member function پہ action allow کرے گا جو کہ constant declare ہوا ہے کسی اور member function کو call نہیں کرنے دے گا وجہ constant member function اپنی values کو change نہیں کرنے دیتا اب دیکھئے اسی code کو میں نے تھوڑا سا modify کر دیا get role number کے member function کو constant declare کر دیا اور define کر دیا کیونکہ یہ member function getter member function constant declare ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے compiler will now ensure that the body of this member function do not change the state of the object and this is good enough indication to the compiler now کہ اگر اس student کا class کا constant object declare کیا جاتا ہے تو now it is safe to call get role number member function on a constant object کیونکہ member function itself constant ہے اور compiler کو اب یقین ہے کہ وہ object کی state change نہیں کرنے دے گا so it is good rule of thumb when you are designing classes to make your member functions as many member function constant as possible کیونکہ آپ کی class کے جتنے member function constant ہوں گے اگر اس class کا کوئی object constant declare کیا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ آپ اس سے interaction کر سکیں گے so make sure کیجئے اگر کسی member function میں آپ object کی state نہیں change کر رہے تو اسے constant ضرور declare کیجئے دو benefit ایک تو یہ کہ آپ کے constant کرنے سے غلطی سے بھی آپ member function میں value change کرنا چاہیں گے object کی state کی وہ نہیں کرنے دے گا اور number دو یہ member function اب constant object سے call کیا جاتا ہے اس object کی usefulness بڑھ جائے گی as a constant object اب ہم نئے topic پہ جاتے ہیں static variables آپ نے پہلے بھی دیکھیں تھوڑا سا اس کو recap اور پھر static variable کی class اور object کے ساتھ interaction static variable normally ہم functions میں use کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ functions کے parameter اور local variables ہر دفعہ نئے create ہوتے ہیں جیسے ہی thread of execution اس function پہ آتی ہے لیکن بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی variable کا scope تو local رہے local to the function لیکن اس کا lifetime جو ہے وہ function کے lifetime سے زیادہ ہو اور یہ آپ نے پشلی آپ نے اس سے جو prerequisite course تھا اس میں آپ یہ static variable کی need جو ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا so static variable basically اس کو جب life دی جاتی ہے تو یہ heap پہ دی جاتی ہے جبکہ functions کے parameters اور اس کے جو local variables ہوتے ہیں انہیں life stack پہ دی جاتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کو اس concept کا پتا ہے کہ نہیں ہے لیکن basically function کے parameters اور local variables جب بھی یہ function invoke ہوتا ہے ایک activation record بنتا ہے activation record میں یہ ان کے لیے memory allocate کی جاتی ہے اور یہ activation record جو ہے یہ ان کا ایک stack سا بنتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ local variables اور parameters function کے ان کو stack پہ allocation کی جاتی ہے memory انہیں وہاں allocate کی جاتی ہے اور جب function ختم ہوتا ہے تو اس stack پہ سے memory دوبارہ return کر دی جاتی ہے لیکن اگر static variable declare اور define کیا گیا ہے function کے بیچ میں تو اسے اس stack پہ جگہ نہیں دی جاتی ہے اسے heap پہ جگہ دی جاتی ہے یا اس جگہ جگہ دی جاتی ہے اس جگہ اس کے لیے memory allocate کی جاتی ہے جہاں پہ آپ سمجھ لیجئے global variables کے لیے memory allocate کی جاتی ہے تو static variables کا scope local ہے لیکن lifetime اس کی global ہے جب آپ کا main program start ہوتا ہے اس وقت ان کو life دی جاتی ہے اور جب main program ختم ہوتا ہے اس وقت یہ static variables die down کرتے ہیں ایک اور difference جو کہ local variables اور static variables جو کہ functions میں declare اور define کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ static variable صرف ایک دفعہ initialize ہوتا ہے آپ کسی function کو دس دفعہ call کیجئے لیکن اگر ایک local static variable ہے تو وہ صرف ایک دفعہ initialize ہوگا یہ آپ کے سامنے code ہے function کے بیچ میں ایک variable static declare کیا گیا ہے static int static int is equal to i i سے اسے initialize کیا جا رہا ہے اور main function جو main جو ہے اس میں یہ function دو دفعہ call کیا جا رہا ہے پہلی دفعہ parameter 1 کے ساتھ دوسری دفعہ parameter 2 کے ساتھ output screen پہ دیکھئے دونوں دفعہ جو output ہے static int کی value وہ 1 ہی ہے دو دفعہ function call ہوا لگتا یہ ہے کہ یہ static int variable جو ہے اسے دو دفعہ initialize ہونا چاہیے تھا نہیں کیونکہ یہ local variable نہیں ہے اس لیے یہ صرف ایک دفعہ initialize ہو رہا ہے اور اگر آپ نے اسے initialization کے لیے کچھ نہیں دیا تو جو بھی اس type کی default value ہوتی ہے اس سے وہ initialize ہو جائے گا اگر int ہے تو اپنی default value 0 پہ initialize ہو جائے گا class اور structure local scope define کرتے ہیں class کے بیچ میں جتنے data members ہیں وہ اس کے local scope میں ہیں آپ کوئی اور دوسری class define کیجئے ان میں exactly اسی نام کے data members declare کر دیجئے compiler کوئی error نہیں دے گا کیونکہ یہ دونوں different scope میں ہیں تو اگر یہ بھی local scope define ہو رہا ہے تو کیا ہم کوئی data member static کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کی connotation کیا ہے significance کیا ہے سکین پہ definition دیکھئے اس کی a variable that is part of a class yet is not part of an object of that class is called static data member definition کا مطلب کیا ہے definition یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کسی data member کو class کی definition میں static کر دیں گے تو یہ data member یہ class کو belong کر رہا ہے یہ کسی object کو belong نہیں کر رہا and that is very important concept class کا ہر data member static کو چھوڑ دیجئے normal data member plus constant data member function they all belongs to objects not class اس کا مطلب کیا ہے کہ they belong to objects not class جب تک اس class کا object declare نہیں ہوتا ان data members کو life نہیں دی جاتی اب جب آپ object declare کریں گے object declaration کے process میں constructor call ہوگا اور جب constructor call ہوتا ہے اس کی body execution سے پہلے اس کے data members کو life دی جاتی ہے data members کو کے لیے memory میں جگہ allocate کی جاتی ہے جب تک object declare اور define نہیں ہوتا data members کو life نہیں ملتی so these are also called instance variable since object is an instantiation of a type جتنے data members ہیں they are instance variable because they belongs to an instance of the type instance of the type object ہے جب object بن رہی ہے تب یہ data members کو life مل رہی ہے اور یہ data member اسی وقت access ہو سکتے ہیں جب object ہوگا ہم data member کو کیسے access کرتے ہیں object.get data member object.set data member تو جب تک object نہیں ہے ہم نے ابھی تک کوئی طریقہ نہیں دیکھا data member کو access کرنے اگر وہ private ہے یہ static data members جو ہیں یہ class کو belong کرتے ہیں class کو belong کرنے کا کیا مطلب ہے کہ static data member کے لیے irrespective of how many objects are declared of this class static member کے لیے صرف ایک ہی دفعہ اسے memory allocate کی جائے گی that is they are shared by all instances of the class they do not belong to a particular instance of a class جیسے میں نے کہا تھا باقی member data member جو ہیں وہ جب نیا object declare ہوتا ہے اس کے لیے ان تمام data members کو نئی values دی جاتی ہے نئی values سے مراد میری یہ ہے کہ memory میں ان کے لیے نئی جگہ allocate کی جاتی ہے لیکن static variable کے لیے صرف ایک دفعہ memory allocate کی جاتی ہے اور سارے کے سارے object جو ہیں اسی ایک memory location کے ذریعے اس کو access کرتے ہیں so this static variable is common to the entire class it is common to the all the instances of a particular class ایک دفعہ اس کے لیے memory allocate ہوگی چاہے اس کے ہزاروں object declare ہوئے ہو that's why this static variable this static variable declared in a class is also called class variable as opposed to the instance variable جو ابھی میں تھوڑی تھی پہلے آپ کو بتا دیا so this is class variable it belongs to the entire class اس کی declaration آپ کی screen کے اوپر ہے static کا keyword جیسے normal use کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے use کر لیا static data member is declared inside a class جیسے کہ باقی data member class کے بیچ میں declare کیے جاتے ہیں now this is declaration class کا mechanism آپ کو user defined type create کرنے میں help کر رہا ہے یہ type ہے جیسے کہ int ایک type ہے جیسے کہ struct جو اگر آپ نے پہلے کوئی بنایا واہ ہے وہ ایک type declare کرتا ہے variable اس type کا declare نہیں کرتا اس کے لیے ہمیں حالیادہ سے statement لکھنے پڑتی ہے student a student this is how we declare an object of the type so اگر یہ declaration ہے تو اس کی initialization kept ہو رہی ہے initialization اس وقت ہوتی ہے جب اس variable کو یا named constant کو life دی جاتی ہے memory میں اس کے لیے جگہ allocate کی جاتی ہے یا اسے define کیا جاتا ہے so اس کی definition کہا ہے آپ کہیں جی اس کا object declare کر دو object declare کر دوں گا پہلا object declare کروں گا تو اسے life مل جائے گی compiler کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ میں نے پہلا object declare کیا ہے اس لیے اس کو میں static variable کو life دے رہا ہوں اور جب میں دوسرا variable اسی type کا declare کروں تو اب مجھے اس کو life نہیں دینی ہے یہ compiler کے لیے مشکل ہے سو جب object declare کیا جاتا ہے تو اس وقت data members کو life دی جاتی ہے class variable کو life نہیں جاتی سو اگر class variable کو life دینی ہے تو اس کے لیے ہمیں a static variable کی definition دینی ہے now this is another instance where there is a marked difference between declaration and definition پہلا instance تھا function کے prototype جو آپ declare کرتے ہیں that is declaration دوسرا یہ instance ہے آپ class میں static variable declare کر رہے ہیں definition نہیں ہے یہاں پہ اسے life نہیں مل رہی ہے آپ نے اسے اس کو life دینے کے لیے علیہ دا سے اس کی definition دینا پڑتی ہے اور وہ definition a کی دفعہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ class wide variable ہے یہ instance variable نہیں یہ سکرین پہ دیکھیں static variable declare کیا گیا class میں اور outside class so called لگتا ہے جیسے اسے دوبارہ declare کیا گیا وہی جو دوبارہ class کے باہر جو آپ کو چیز نظر آرہی ہے we say it is the definition of this static variable اور static variable کی definition میں ہم نے کیا کیا ہے type جو کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ جو مرضی ہو اس کے بعد scope resolution operator کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ جو variable ہے کس class کو belong کر رہا ہے so basically class name colon colon variable name this is now definition so now now at this point when this line is executed actually at this moment compiler allocates memory for this static variable static data members should be initialized once normally یہ file scope کے اوپر انہیں initialization کی جاتی ہے ایک دفعہ file scope سے مراد ہے وہی scope جس کے اوپر آپ global variables اپنے declare اور define اور کیونکہ اس وقت علیہدہ سے definition دی جاتی ہے اس لیے definition کے وقت ان کی initialization ہو جاتی ہے آپ کے سامنے code کا snipe it جہاں پہ میں آپ کو اس کی initialization دکھا رہا ہوں غور سے آپ ذرا class کا سارا code دیکھئے گا class student اب میں static variable کو private declare کر رہا ہوں static int number of students اور اس کے بعد public اور dot 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 کہ اس کا کچھ interface ہے اس سے ہمیں concern نہیں ہے class کی definition ختم ہو گی اس کے بعد میں static member variable کی definition دے رہا ہوں file scope level کے اوپر میں نے int main کہیں نہیں لکھا main function کے بیچ میں یہ line نہیں لکھی گئی ہے میں نے اس سے باہر یہ line لکھی ہے file scope کے اوپر int name of the class student colon colon name of the static variable number of students is equal to zero یہاں پہ میں definition کے ساتھ ساتھ اسے initialize کر رہا ہوں اس variable کو zero کے ساتھ لیکن ایک بڑی important چیز پتہ نہیں آپ نے note کی ہے کہ نہیں note کی ہے private data member ہے number of students لیکن اس کی definition میں یہاں پہ یوں دے رہا ہوں کیا یہ information hiding principle کی negation ہے کہ private data membre کو access نہیں کر سکتے ہیں نہیں apparently لگتا ہے لیکن actually نہیں ہے میں یہ کوئی نیا variable declare نہیں کر رہا میں کوئی اس نئے variable میں values نہیں ڈال رہا میں نے جو static variable declare کیا تھا class میں اس کو میں اب define کر رہا ہوں کیونکہ یہ اسی variable کو refer کر کے اس کے لیے memory allocate کروانا چاہ رہا ہے اس لیے information hiding کے principle کو یہ violate نہیں کر رہا so ایک ہی دفعہ یہ statement execute ہوگی اور اس میں zero کی value سے initialize کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی this is definition of the same variable static variable جو کہ class میں declare کیا گیا تھا مجھے یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس particular variable کو صرف ایک دفعہ life ملے اگر یہ ایک دفعہ اگر میں اسے object کے ساتھ life دیتا تو سو object create ہونے تھے اور اس variable کو صور life مل جانی تھی جو کہ میرا original intent نہیں تھا میرا original intent صرف یہی تھا کہ اس کو ایک دفعہ life ملے اور میں اس طرح اسے define کر رہا ہوں فائل سکوپ کے لیول کے اوپر if static data members are not explicitly initialized at the time of definition then they are initialized to default zero ابھی پیشلی سکرین پہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اسے initialize کر دیا تھا zero کے ساتھ اگر میں نہ بھی کرتا تو بھی جو بھی اس type کی default zero ہوتا وہ اسے لے لیتا یہ سکرین کے اوپر ہے statement دوبارہ لکھی ہے definition والی int student colon number of students یہاں پہ صرف definition دی گئی ہے اس کو explicitly initialize نہیں کروایا گیا لیکن c کا standard کہتا ہے کہ اگر static variable کو آپ define کر رہے ہو تو یہ automatically default جو int کا default ہے اس کو initialize کر دے گا int کا default zero ہے so this statement is equivalent to the statement written underneath int student colon colon number of students is equal to zero اس کے ساتھ ہی ہمارے lecture کا time ختم ہو رہا ہے یہ topic کا دورہ سا رہ گیا ہم اگلے lecture میں دوبارہ یہیں سے start کریں گے آخر میں as usual lecture کا overview ہم نے start کیا constant objects سے constant objects ہوتے کیا ہیں ان کی need کیا ہے اور constant object کن member functions کو call کر سکتے ہے اور کن کو نہیں call کر سکتا ہے ایک constant object صرف constant member function کو ہی call کر سکتا ہے کیونکہ constant member function کو call کرنے میں کمپائیلر کو گارنٹی ہے کہ object کی state change نہیں ہوگی constant object سے ہم کسی ایسے member function کو call نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ constant declare نہیں کیا گیا کیونکہ compiler کو نہیں پتا کہ اس non constant member function سے object کی state change ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے guarantee نہیں ہے اس لیے c++ کا standard اس چیز کو allow ہی نہیں کرتا کہ آپ constant object کے ذریعے کسی non constant member function کو call کریں اس کے بعد ہم static variables کے اوپر آئے کہ static variable جو کہ ہم نے آپ لوگ انہیں پہلے پڑھے ہوئے ہیں اگر ان کو class کا data member کے طور پر declare کیا جائے تو اس کی ramification کیا ہے اس سے ہم اس بحث میں چل پڑھے دو نئے concept آگے کہ instance variable کا کیا concept ہے وہ data member جو static نہیں ہیں چاہے وہ normal ہوں چاہے وہ constant ہوں وہ object کو belong کرتے ہیں جب object declare کیا جاتا ہے اس وقت ان data members کو life دی جاتی ہے اور ہم اس object سے صرف اسی data member کو access کر سکتے ہیں جب نیا object declare کرتے ہیں تو ان member function کے لیے علیدہ سے memory allocate کی جاتی ہے so that's why these variables are also called instance variables data members جو ہیں ان کو instance data member بھی کہہ لیں instance variables بھی کہہ سکتے ہیں instance constance بھی کہہ سکتے ہیں as the case may be لیکن یہ جو static جو ہے اس کو صرف ایک دفعہ life ملنی ہے ایک دفعہ اس نے initialize ہونا ہے تو اس کو اس کی life کا process جو ہے ہم object کی creation اور destruction سے attach نہیں کر سکتے اگر اس سے کرتے تو جیسے object create ہوتا اس static variable کو life ملتی دوسرا object create ہوتا اس static کے لئے دوسری memory allocate ہو جاتی تو یہ intent نہیں تھا ہم چاہتے ہیں کہ static variable جو ہے یہ common رہے ایک ہی رہے irrespective of the number of objects created سارے object اگر static variable کو refer کر رہے ہیں تو وہ actually ایک ہی variable کو access کر رہے ہیں سو سچ variables are called class variables they belong to the class not to the instance اس کی فردر ramification ہے وہ انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم دیکھیں گے اگر یہ class variable ہے تو اس کو life کب ملتی ہے class کے بیچ میں جو آپ نے declaration دی ہے static int number of students یہ تو declaration ہے life تو نہیں ملی so life دینے کے لیے ہمیں static variable کو الیدہ سے outside the class define کرنا پڑتا ہے اور irrespective کہ static variable public ہے یا private ہے ہم normally اسے file scope کے level کے اوپر اس کی definition دیتے ہیں اور definition کا syntax آپ نے دیکھ لیا ہے basically آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی type ہے اور static variable کی type کی ہے اور یہ static variable کس class کو belong کرتا ہے تو اس definition کے وقت آپ normally اسے initialize بھی کسی value سے کرا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آج کے